اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت ہی اہم حدیث آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں اس حدیث کا مفہوم کیا وہ پہلے ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو اور میرے پاس پیسہ بھی زیادہ ہوں پیسہ بھی کماؤں اور عمر بھی رہے تو اس کا ایک طریقہ بتائے گیا حدیث میں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور حدیث سننے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو خواہش ہے کہ اور پیسہ آئے اور اور زندگی ملے یہ دونوں خواہش تقریبا ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں آدمی گرچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن چاہتا ہے کہ اور جئے اور کمائے تو اس کا ایک حل ہے ایک حدیث میں صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 5985 ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو یعنی جو پیسہ اس کو مل رہا ہے اس میں برکت ہو وہ بڑھے وہ زیادہ ہو کیا یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو تو ان دونوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے فَلْيَسِلْرَحِمَهُ وہ صلاح رحمی کرے تو اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائی بینوں کے ساتھ صلاح رحمی کرتا ہے اس کا ایسے دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رزق میں عسا تا جاتی ہے جو انکم ہے جو کمائی ہے اس میں عسا تا آتی ہے بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی خواہش اکثر لوگ رکھتے ہیں اور اس کا سب سے بہترین حل صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس کو خلاص ہی ہے کہ صلح رحمی کریں صلح رحمی کریں گے تو عمر دراز ہوگی اور رزق بھی اچھا ملے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن